آپ نے کہنا کشمیر ہے پاکستان کشمیر ہے بھائی ایک واز میں سب کی طرف کیمرہ کرے کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے میرے نعرہ لگانا ہے ہم کشمیری مسلمان آپ نے کہنا بہر بہیوں کے ساتھ ہے ہم کشمیری مسلمان ہم کشمیری مسلمان ہم کشمیری مسلمان ہم کشمیری مسلمان رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو آج کشمیر کی بیٹی پکا رہی ہے کہ ایک دن میرا بھائی آئے گا ایک دن میرا بھائی وہ کہہ رہی ہے بھائی کیا آپ آئیں گے مجھے پتائیں بھائی کیا آپ ان کی فاضد کے لیے جائیں گے یا سیاں نو وہ کہہ رہی ہے بھائی کہ آپ ہماری فاضد کے لیے آئیں گے یا سیاں نو یا سیاں نو کشمیر ہے کشمیر ہے ہم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ہم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں سب سے سر میں نے ایک سکول میں سر سیشن کیا ہے ایک سکول میں میں نے لیکچر دیا ہے لیکچر کے دوران ایک چھوٹی کلاس کا بچہ اٹھتا ہے کہتا سر میری بھی لائف کا ایک مقصد ہے میری بھی لائف کا ایک مقصد ہے میں نے اسے کہا بھائی آپ کی لائف کا کیا مقصد ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہتا سر میں فوجی بننا چاہتا ہوں اور کشمیر کو عزاد کرنا چاہتا وہ چھوٹا سا بچہ میں کشمیر کو اس وجہ سے عزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے لوگ بھی بغیر کسی دار کے نماز پڑ سکیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی بغیر کسی دار کے اس کی سوچ یہ ہے تا کہ وہاں کے لوگ بھی بغیر کسی ڈر کے درود پاک پر سکیں تا کہ وہاں کے لوگ بھی بغیر کسی ڈر کے چین کی زندگی گزار سکیں بیٹا وہ کہتا ہے چھوٹی کلاس کا بچہ سر میں فوجی بننا چاہتا ہوں اور کشمیر کو جیسے سر تاریخ صاحب فرما رہے تھے ایشیا اگر انگوٹھی ہے ایشیا اگر انگوٹھی ہے اس کا نگینہ کشمیر ہے ایشیا اگر انگوٹھی ہے اس کا نگینہ کشمیر ہے آج میں اس وادی کا ذکر کنے لگا ہوں جو آسمان کے نیچے سب سے خوب سرد وادی ہے جن لوگوں نے اس وادی کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے آسمان کے نیچے جنت کو دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے آسمان کے نیچے جنت کو دیکھنا ہے آپ جائیں کشمیر میں جا کر اس وادی کو دیکھ لیں اگر بھائی آپ نے آسمان کے نیچے جنت کو دیکھنا ہے آپ جائیں آسمان کے نیچے جو جنت ہے وہ کشمیر کی بادی ہے وہ کشمیر کی بادی ہے شکین کیجئے گا یہ وہ سر زمین ہے کشمیر بادی وہ سر زمین ہے جہاں پہ آج تک لاکھوں نوجوان شہید ہو چکے ہیں جہاں پہ لاکھوں نوجوان شہید ہو چکے ہیں وہ نوجوان جو ازادی کی بات اٹھا رہے تھے وہ نوجوان جو ازادی کے لیے بات کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں سجدین کریں تیرہ جولائی انیس سو کتیس میں کشمیر میں ایک زان ایسی بھی ہوئی ہے تیرہ جولائی انیس سو کتیس میں کشمیر میں ایک زان ایسی بھی ہوئی ہے جس زان کو مکمل کرتے ہوئے بائیس شہدہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے وہ زان ایک بندہ آیا اس نے کہا اللہ اس کے سینے پہ گولی لگی شہید دوسرے نے کہا مالی کا نام ہو رہا ہے وہ بھی آیا اس نے کہا وقبر اس کے سینے پہ گولی لگی شہید ایسی زان ایسی زان کو مکمل کرتے ہوئے بائیس شہدہ نے بائیس کشمیری مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیچ کیا وہ کہا کہ اے مالک کائنات ہم نہیں رہیں گے ہم نہیں رہیں گے تیرا نام رہ جائے گا ہم نہیں رہیں گے تیرا نام یہ دنیا کی واحد زان ہے جس کو بائیس شہدہ نے مکمل کیا ہے جس کو بائیس کشمیری مسلمان بھائیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیچ کر کے پورا کیا ہے کشمیری وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہر روز یعنی چیز کو سوچئے گا جہاں پہ ہر روز بچوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے جہاں پہ ہر روز عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کو کیوں شہید کیا جاتا ہے وہ ازادی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ازادی کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے یقین کریں جو مساجد کو بچانے کی بات کرتے ہیں جو مساجد کو بچانے کی بات کرتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے مجھے یہاں پہ کسی کی نظم یاد آ رہی ہے بلکل ایک نقشہ کھنچا ہے وہ کہتے ہیں وہ لوٹی لوٹی مساجد وہ تباہ کھان کا ہے وہ لوٹی لوٹی مساجد وہ تباہ کھان کا ہے شب و روز تک رہی ہیں میری گازیوں کی راہیں شب و روز تک رہی ہیں میری گازیوں کی راہیں جہاں گردنیں کٹی ہیں جہاں اسمتیں لٹی ہیں کسی میرے کاروان کو وہ پکارتی ہیں راہیں جہاں گردنیں کٹی ہیں جہاں اسمتیں لٹی ہیں کسی میرے کاروان کو وہ پکارتی ہیں راہیں کسی میرے کاروان کو وہ پکارتی ہیں راہیں بلا کیا وہ راستے پکارتے ہیں کہ کاش کوئی آجائے کاش کوئی محمد بن قاسم کاش کوئی سلطان صلاح و دنیوبی رحمت اللہ علیہ آجائے جہاں گردنیں کٹیں ہیں جہاں اسمتیں لوٹیں ہیں کسی میرے کاروان کو وہ پکار دیے رہیں سرے کفر توڑنا ہے اے خدا مجھ کو عطا کر سرے کفر توڑنا ہے ہمیں اے خدا عطا کر میرے ساتھ بھائی بولیے گا سرے کفر توڑنا ہے اے خدا ہمیں عطا کر کسی گزنوی کے بازو کسی گزنوی کی باہیں کسی گزنوی کے بازو سرے کفر توڑنا ہے ہمیں اے خدا عطا کر کسی گزنوی کے بازو کسی گزنوی کی کشمیر کی بیٹی صبح سے شام تک کسی محمد بن قاسم کی کسی سلطان صلاح و دن یعنی کی منتظر ہے وہ کہہ رہی ہے بھائی آپ تو وہ ہیں وہ کہہ رہی ہے بھائی آپ تو وہ ہیں جو بہنوں کی پکار سنتے ہیں اے بھائی اے محمد بن قاسم آپ تو وہ ہیں جو بھائیوں کی پکار سنتے ہیں اے بھائی آپ کہیں جان بوجھ کر تو نہیں آنکھیں اجل کر رہے ہیں جان بوجھ کر تو نہیں چھپ رہے ہیں آپ ہماری کیوں نہیں مدد کے لیے آ رہے ہیں آپ کیا دکھائی نہیں دیتا کیا آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کتنے لوگ لاکھوں نوجوان سے ہی دو رہے ہیں لاکھوں نوجوان جو جیلوں میں بے قصور پرے ہوئے ہیں آپ کو دکھائی نہیں دینا بھئی لاکھوں بہنوں کی حصتوں کو لٹا جا رہا ہے حصتوں کو بمال کیا جا رہا ہے بھئی آپ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گی بھئی آپ تو بہنوں کی مدد کے لیے آتے ہیں آپ وہ بھائی ہیں سندھ سے ایک بہن نے کھاتے لکھا تھا بھائی ہماری مدد کے لیے آئیں سندھ سے کھاتے لکھا تھا آپ کہاں پہ تھے بہن نے کہا بھائی آپ ہماری مدد کے لیے آئیں آپ آئے تھے اب آپ کیوں نہیں آرہے ہیں کیا آپ ہم سے انراز ہیں کیا آپ جان بوجھ کر روجل ہو رہے ہیں آپ ہماری مدد کے لیے کیا آئیں گے آپ نے تو ایک سندھ میں ایک بہن کی مدد کی تھی وہ بہن نے کھاتے لکھا تھا بھائی میری مدد کے لیے ہیں بھائی نے کہا تھا ہے میری بھین آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی نے کہا تھا بھائی اس ٹائم راجتاہر ہم پہ زیادتیہ کرتا ہے ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم پہ ہماری عزتوں کو پمال کیا جاتا ہے بھائی آپ آئے اس ٹائم اس بھائی کو جو خط ملا وہ خط اس ٹائم مسلمانوں کی بادشاہ ولی بن عبد المالک کے پاس لے گیا وہ خط جب اس کو ملا جس بھائی کو ملا ہے اس کی جو ایج ہے سترہ سال کا بچہ ہے اس نے کیا کیا اس خط کو لیا اس ٹائم مسلمانوں کی بادشاہ ولی بن عبد المالک اس کے پاس آ گیا کہا حضور اس ٹائم ہماری بیٹییں ہماری بھیلیں راجتاہر کی قبضہ میں ہے کیا حکم ہے راجتاہر نے کہا بھائی اس ٹائم ہماری جو افواج ہیں وہ دوسرے ممالک میں گئی ہوئی ہیں اس کا حل میرے پاس نہیں ہے ہاں اس کا حل میرے پاس یہ ہے کل میرے دروار میں تیر بازی نیزہ بازی اور تلواز بازی کا مقابلہ ہے اگر آپ اس مقابلے میں پارٹسپیٹ کریں شاید کوئی اس کا آپ کا کوئی کوئی نہ کوئی آپ کا کام نکل آئے اگر آپ اس میں پارٹسپیٹ کریں اب سر صبح مقابلہ ہے ولی بن عبد المالک کا بھائی سلمان بن عبد المالک للکار کو پوکارتا ہے ہے میرے ساتھ کوئی مقابلے کے لیے ہے میرے ساتھ کوئی مقابلے کے لیے سترہ سال کا نوجوان ہے گھورے پر تشریف فرمایا ہے اس نے اپنا چیڑا ڈھاپاؤ ہے لوگ اس کو دیکھ کر بے تاب ہیں لوگ اس کو دیکھ کر ٹھیکھیں ماریں یہ تو سترہ سال کا نوجوان قتل ہو جائے گا یہ تو شہید ہو جائے گا نہ اس کے سر پر کھول ہے نہ زیرہ ہے یہ تو قتل ہو جائے گا یہ شہید ہو جائے گا نہ اس کے سر پر کھول ہے نہ زیرہ ہے ولی بن عبد المالک نے آپ کو دیکھا بھا کر آپ کے پاس آیا اس نے کہا اے سترہ سال کے نوجوان تو قتل ہو جاؤ گے تم سہید ہو جاؤ گے نہ تمہارے سر پر کھول ہے نہ زیرہ ہے اس سترہ سال کے نوجوان نے کہا اس سترہ سال کے نوجوان نے کہا اگر مالک نہیں اگر اگر مالک نے میرے ہاتھ پر سندھ کو فتح کرنا لکھ دیا ہے اگر مالک نے میرے ہاتھ پر سندھ کو فتح کرنا لکھ دیا ہے یہ تلوار یہ تیر میرا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا مقابلہ ہوتا ہے وہ سترہ سال کا نوجوان محمد من قاسم وہ مقابلہ جی جاتے ہیں لوگ ان کا چیرہ دیکھنے کے لئے بیتاب ہے کہ یہ سترہ سال کا نوجوان جو کون ہے جو سلمان من عبد المالک سے جیت گیا ہے وہاں سترہ سال کا نوجوان اپنا چیرہ دکھاتا ہے وہاں پر ایک سپیچ کرتا ہے وہاں پر ایک خطاب دیتا ہے کہ یا میرے بھائیو اس ٹائم ہماری بہنیں ہمیں پکا رہی ہیں ہماری بیتییں ہمیں پکا رہی ہیں کون کون میرے ساتھ ان کی ازادی کے لئے جائے گا وہاں رائٹر لکھتے ہیں اوڈینس میں اوڈینس میں جو حجوم تھا وہاں آر سے دس ہزار لوگ آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوئے جب آپ راجہ دہر کے علاقے میں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا وہ سترہ سال کا نوجوان جیت گیا جو اپنی بیٹیوں کے لئے نکلا تھا جو اپنی بھیلوں کے لئے نکلا تھا آج کشمیر کی بیٹی کہتی ہے بھائی آپ کیوں نہیں آتے آپ کیوں نہیں ہماری فریان سنتے کیا آپ ہم سے نراز ہیں کشمیر کی بیٹی آپ حامیش گین کریں آج بھکاہ رہی ہے وہ کسی محمد بن قاسم کی کسی سلطان صلاح و دن یوگلی کی منتظر ہے وہ کہتی ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی وہی سے دیکھ لینا آفتہ پہ شوق ابریں گے وہی سے دیکھ لینا آفتہ پہ شوق ابریں گے وہیں سے دیکھ لینا آپ تابع شوق جہاں جگنوں چمک لے گی اجازت ہو نہیں سکتی جہاں جگنوں چمک لے گی اجازت وہ بیٹی ہمیں پکا رہی ہے کہ بھائی آپ میری مدد کے لیے ہیں سرشکین کریں وہ کشمیری کشمیری نوجوان کشمیری بیٹے ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں پاکستانیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے ان کی تدفین پاکستانی جھنڈے میں ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں ان کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے کبر میں جا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے آخری سہارے ہیں جب پاکستانی جھنڈے میں ان کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے آخری سہارے ہیں آپ ہماری آخری امید ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں کشمیری نوجوان کیا کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں ان کی تدفین پاکستانی جنہیں میں ہو رہی ہے سر جگین کیجئے گا اس ٹائم کبستان کشمیر میں کشمیر کے کبستان شہروں سے زیادہ عباد ہوتے جا رہے ہیں وہاں جب آپ جائیں گے آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی وہاں شہر کم ہے کبستان زیادہ ہے وہاں شہر کم ہے کبستان سر اگر یہی صورتحاری جگین کیجئے گا وہاں کے جو نوجوان ہیں وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی تدات ختم ہو جائے گی اگر یہی حالت رہی ان کی تدات ختم ہو جائے گی آپ کو وہاں پہ صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی بیوہ اٹھتے ہیں اگر سر آج ہم نے کوشش نہ کی جگین کیجئے گا وہاں پہ آپ کو بیوہ اٹھتے نظر آئے گی اور انڈیا نے اپنے ناپا آرمی سات لاکھ وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے قائد رحمت اللہ علیہ انہوں نے کشمیر میں اپنی ایک فوج بھیجی تھی چھوٹی سی فوج تھی وہ سری نگر تک پہنچے وہ فوج سری نگر تک پہنچے مگر انڈیا کی فوج نے ان سب کو شہید کر دیا آج بھی ان کی کبریں وہاں پہ موجود ہیں ان کی کبریں پہ آر رہی ہیں کہ رنگل آئے گا ہمارا کھون رنگل آئے گا سہیدوں کا لہو رنگل آئے گا ہمارا کھون رنگل آئے گا اگر آج ہم نے کوشش نہ کی وہاں نوجوان ختم ہو جائے گی وہاں نوجوانوں کی جو تداد ہے ختم ہو جائے گی سر یہ کیسے ہونا ہے آپ مجھ سے پوچھیں بھائی یہ کیسے ہونا ہے سر یہ کیسے ہونا ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق نصیر اللہ تعالیٰ انہوں نے تختہ کلافت پر جب جلوہ گر ہوئے انہوں نے جو پہلا اعلان کیا جو اعلان فرمایا آپ نے کہا سب سے پہلے جہاد مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد لوگوں نے کہا حضور ابھی تو آپ بیٹھیں گے کئی کام کرنے چھوڑنے آپ نے کہا سارے کام چھوڑنے سب سے پہلے جہاد سے ہم نے مسیلمہ کذاب کو جہانب رسید کرنا ہے سر یہ ہم نے ایٹم بانگ بنائے ہیں کس لیے بنائے ہیں یہ جو مزائل بنائے ہیں کیا ہم نے کسی دخاوے کے لیے بنائے ہیں کیا یہ چین کے لیے بنائے ہیں کیا یہ پیرکہ کے لیے بنائے ہیں یہ بھائی ہم نے کشمیر کے لیے بنائے ہیں اس بندے کو ازاد جاتا ہے عبدالقدیر خان کو جس نے یہ تحریک انیس سو سنتیس میں عبدالقدیر خان صاحب کو یہ ازاد جاتا ہے جس نے یہ تحریک اپنے خون سے چلائی جو آج تک چاہ رہی ہے آپ سوچیں یار لاکھوں نوجوان لاکھوں بھی قربانییں ہو چکی ہیں جو ازادی کے لیے باز ملاندے کرتے ہیں یہ آج تک جو تحریک ہے دبی نہیں ہے نہ دبے گی یہ سر اس دن دبے گی یہ تحریک اس دن ختم ہوئے گی اس دن دبے گی جس دن کشمیر ازاد ہو جائے گا جس دن کشمیر وہ بھائی وہ عورت وہ بہنیں کہہ رہے ہیں بھائی کیا آپ ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے آپ تو وہ ہیں آپ تو وہ ہیں میرے بھائی آپ تو گیر مسلم بیٹی ہیں گیر مسلم بہنوں کی فازت کرتے ہیں گیر مسلم بیٹی ہیں جو ان کی ازادی کے لیے آپ جاتے ہیں کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے کیا ہم آپ کا احضار کریں آپ تو وہ ہیں جناب ایک اندلس سے ایک کافلہ پانچ سے سات لوگ گیر مسلم ہیں اس ٹائم مصابی نزیر ان کے پاس آگے آخر کا کیا اسلام مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کیا اسلام مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے وہ گیر مسلم لوگوں کی مدد کریں آپ نے کہا جی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو کنفرمائیں کیا مدد کرنے ہیں اس ٹائم وہ جو کرسچن تھے انہوں نے کہا اس ٹائم ہماری جو بیٹییں ہیں ہماری جو بہنیں ہیں وہ ہمارے بادشاہ اس کے قبضہ میں ہیں ان پر زیادی کی جاتی ہیں ان پر ظلم کیا جاتا ہے ان کی عزتوں کو لٹا جاتا ہے عزتوں کو کچلا جاتا ہے اس ٹائم تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ ان کو بلائی گیا مصابی بن زیاد نے بلائی کہ آپ فوج لے جائیں اندلس میں جائیں جا کر یہ جو گیر مسلم بیٹی ہیں ان کو جا کر آپ ازاد کروائیں اس ٹائم تارک بن زیاد رحمت اللہ علیہ جب مسلمان نہیں تھے آپ مصابی نزیر ان کی کفالت میں آئے کفالت میں آنے کے بعد آپ مسلمان ہوگئے سر آپ کو ایک لشکر دیا جاتا ہے اس کی جو تداد ہے آٹھ سے دس زار تداد ہے اس کی آپ اندلس میں گیر مسلم بیٹیوں کی لیے چلے جاتے ہیں گیر مسلم بیٹیوں کی لیے چلے جاتے ہیں جب سر آپ اندلس میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں جو سامنے لشکر ہے اس کی جو تداد ہے نوے ہزار ہے سامنے جو لشکر ہے اس کی جو تداد ہے بھائی وہ کتنی ہے میرے بھائی وہ کتنی ہے نوے ہزار آپ کی جو تداد ہے آٹھ سے دس زار ہے آپ نے دیکھا آپ کی جو فوج ہیں اس کے حوصلے پست ہو رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہیں ہم مرنا جائیں آپ نے اپنی فوج کو کہا آپ یہاں پر رکھے میں آتا ہوں سر آپ واپس گئے آپ نے ساری جا کر خرشتیوں کو آنگ لگا دی فوج اب حیران ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ساری خرشتیوں کو آنگ لگا دی جب آپ واپس آئے انہوں نے کہا حضور یہ کیا کیا اب ہم واپس کیسے جائیں گے آپ نے کہا آپ ہماری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں آپ ہماری زندگی کے انہوں نے کہا اب آپ کی زندگی کے کون سے مقصد ہیں آپ نے فرمایا آپ ہماری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں یا مرنا ہے یا مارنا ہے یا مرنا ہے سر جب جنگ ہوتی ہے آٹھ سے دس ہزار کا آپ کا نشکر ہے سامنے جو نشکر ہے نبی ہزار کا ہے نشکر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے آپ جنگ جیتے ہیں سر وہ لوگ کہتے ہیں کرشنز کہتے ہیں یار یہ جن ہے یہ مارنا جانتے ہیں مرتے نہیں ہیں یہ جن ہے مارنا جانتے ہیں بیٹا صرف آپ یہ دیکھیں ایک قیر مسلم بیٹیوں کے لیے ترک من زیاد ایک بھائی گیا اس نے جا کر ان بیٹیوں کی ازادی کے لیے جو کوشش کی تھی اس میں کانیاب ہو گیا کشمیر کی بیٹی کہہ رہی ہے بھائی آپ میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے کشمیر کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے آپ بھائی میری مدد کے لیے کیا آپ بھائی مجھ سے نراض ہیں آپ تو وہ ہیں جو گیر مسلم بیٹیوں کی فاضد کرتے ہیں گیر مسلم بیٹیوں کی ازادی کے لیے کوشش کرتے ہیں کیا آپ مجھ سے نراض ہیں کیا میں آپ کا انتظار کروں کیا آپ آئیں گے کیا آپ آئیں گے نہ سمجھو کہ تو مٹے جاؤ گیا ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں تمہاری داستان تک نہ رہے گی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی کشمیر کی بیٹی جگین کریں آج ہمیں بکا رہی ہے یہ جو آج کشمیر پانچ فروری ہیوں میں یک جہتی کا دن ہے یہ کیوں ہم بناتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم بناتے ہیں کشمیر والوں کو کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے بہن بھئی ہیں اقوام متحدہ جو ہیمورائٹس یا انسانی کو اکی بات کرتے ہیں اقوام متحدہ جو ہیمورائٹس یا انسانی کو اکی بات کرتے ہیں اس دن ان کو یاد کروایا جاتا ہے کہ کشمیر میں ہونے والی زیادتی ہیں ظلم ان کی حقائق سے اگات کیا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھی کیوں اچھنے ہیں کشمیر میں کیا ظلم ہو رہے ہیں لاکھوں نوجوان شہید ہو رہے ہیں ہم نے کشمیر کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے کشمیر کے تحفظ کی ہم نے کشمیر کے تحفظ کی یار آج میرے ساتھ میرے بھائیوں نے نعرہ لگانا ہے یار ان کو پتہ چلے یہ چھوٹی چھوٹی بھائی ہمارے ساتھ ہیں کشمیری نوجوان نوجوان بیٹنیوں اور بہنوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ چھٹے چھٹے بھائی ہمارے ساتھ ہیں میں نے کہنا ہے آپ نے یہ نہیں آج کے بعد کہنا کشمیر بنے گا پاکستان آپ نے کہنا کشمیر ہے پاکستان کشمیر ہے بھائی ایک واز میں سب کی طرف کیمرہ کریں کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر ہے میرے نعرہ لگانا ہے ہم کشمیری مسلمان آپ نے کہنا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے ہم کشمیری مسلمان ہم کشمیری مسلمان ہم کشمیری مسلمان ہم کشمیری مسلمان رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو آج کشمیر کی بیٹی پکا رہی ہے کہ ایک دن میرا بھائی آئے گا ایک دن میرا بھائی وہ کہہ رہی ہے بھائی کیا آپ آئیں گے مجھے بتائیں بھائی کہ آپ ان کی فاضت کے لئے جائیں گے یس یا نو وہ کہہ رہی ہے بھائی کہ آپ ہماری فاضت کے لئے آئیں گے یس یا نو یس یا نو یا نو کشمیر ہے کشمیر ہے ہم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ہم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں بھائی لاسٹ یا جب آپ دعا کرتے نماز میں آپ دعا کیا کریں اہمارک کائنات ایک محمد بن قاسم دے دے ایک سلطان سلاح الدین یوبی بھی دے جو ان کو جا کر ازاد کروالے سر مجھے کسی نے پوچھا تھا یہ پاکستان آج تک کیوں قائمدائم ہے یہ پاکستان آج تک میں نے اسے کہا تھا پاکستان اس وجہ سے قائمدائم ہے اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لگو ہے پارٹیشن کے دوران جو سر فرمارے تھے دس لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کہ ان کے آج ہم جو سکون کے سانس لے رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے آپ ان کے لئے بھی ازاد کریں میں لازم یہی چیز کہوں گا سر جب پارٹیشن ہو رہی تھی سر ایک کافلہ رات کو سفر کرتا دن ٹائم وہ کسی کھیت میں چھپ جاتا رات کو سفر کرتا دن میں کسی ٹائم کسی کھیت میں چھپ جاتا سر اب وہ کافلہ ہے کسی کھیت میں چھپا ہوئے وہ ڈر رہے ہیں کوئی سکھ نہ آجائے کوئی ہندو نہ آجائے سر پورا کافلہ ہے اس کافلے میں ایک بچہ ہے ایک عورت ہے بچہ چھوٹا سا ہے گرمی کی وجہ سے سر وہ رو رہا ہے آپ پورا کافلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے عورت تیرے اس بچے کی وجہ سے ہم سب کی جانے چلی جانے ہیں ہم سب نے شہید ہو جانا ہے سر اس ماں کا قلجہ اس ماں کو سلام ہے اس ماں کو سلام ہے سر اس ماں نے کیا کیا اس بچے کو کیا کیا اس کے چیرے پیر ایسے ہاتھ رکھا اس کا گلہ دبایا اس کو شہید کر دی کہ وہ کہتی ہم رہیں نہ رہیں یہ لوگ رہیں گے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ لوگ سر بیٹا اس لائل کو ایزے چوک نہ لیں ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے لئے اس بطن کے لئے اسلام کے لئے اپنے جانوں کا نورانہ پیش کر گئے ہیں میٹا ایک ہی دعا ہے اللہ کی ذات پاک آپ کی دعا سے میری دعا سے اسادزہ کی دعا سے انشاءاللہ ایک نا ایک دن محمد بن قاسم کو بیجے گا کشمیر ازاد ہوگا کشمیر بہت 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 گئی